عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میاں اور بیوی کے حقوق سب سے پہلے شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے اب ہے کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرے اپنی استقات کے مطابق اچھا سے اچھا کھانا دے دوسرا پوائنٹ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ زوجیت کا حق ادا کرے تیسرا پوائنٹ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش ہے پیار و محبت سے گفتگو کرے نرم دلی سے گفتگو کرے پیار و محبت سے گفتگو کرے اب ہے بیوی کا شوہر پر کیا حقوق ہے رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی پر سختی کرے تو بیوی کا حق یہ ہے کہ صبر کرے دوسرا کہ اگر شوہر دوسری شادی کر کے آتا ہے جناب پیغمبر فرماتے ہیں کیونکہ حق ہے شریعت اجازت دیتی ہے اگر شوہر عدل کر سکتا ہے دوسری شادی کرتا ہے اور گھر میں بیوی لے کر آتا ہے سوکن لے کر آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ صبر سے کام لے جذباتی فیصلہ نہ ہو اگر جذباتی فیصلہ کر لیا تو نقصان دے ہوگا اور اس عورت کے لئے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور رسول پاک نے فرمایا کہ مرد کی نسبت عورت کا سوہاں حصے سے بھی کم ہے عورت کا حق مرد کی نسبت سو حصوں سے بھی کم تر ہے عورت کو کیا چاہیے عورت کو چاہیے کہ جب مرد اپنے کے سامنے آئے تو خوشبو لگا کر آئے بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر چاہے کہ مباشرت کرے تو اسے منع نہ کرے اگر شریع عذر بھی نہیں ہے اور شوہر کو منع کر دیا تو وہ گننگار ہے عورت اگلی بات کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بن کر سمر کر خوبصورت ہو کر اچھا لباس پہن کر آئے تاکہ محبت بڑھے اور پیار الفت میں اضافہ ہو جائے عورت کا عجر کیا ہے عورت اللہ نے جو اتنا مقام دیا پہلا عجر یہ ہے کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے عورت جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کے عاد ایمان کی حصے دار ہوتی ہے تب تک مرد کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ شادی نہ کر لے اور بہت بڑا عجر کیا ہے عورت کے لیے ایک مجاہد دشمن کے بارڈر پر کھڑا ہو اور ملک کی دفاع کے لیے اور جنگ بھی کس کے ساتھ ہو غیر مسلم کافر کے ساتھ جنگ بھی ہو اور وہ کافر آکے اس مجاہد کو جو مسلمان تھا اپنے ملک کا دفاع کر رہا تھا اس کو آکے شہید کر دیتی ہے تو جناب پیغمبر فرماتے ہیں اور امام جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس مجاہد کے شہید سے بھی زیادہ سواب اس عورت کا ہے جو حاملہ ہے اور یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے جو سختیاں برداش کر رہی ہے اس کا سواب اس مجاہد سے بھی زیادہ ہے جو بارڈر پر لڑ رہا تھا اور شہید ہو گیا ہے اور غیر مسلم دشمن نے آکے اسے شہید کر دیا اور جام شہادت نوش کر لی جناب پیغمبر فرماتے ہیں اس حاملہ اور دودھ پلانی والی عورت کا سواب اس مجاہد سے بھی کئی گنہ زیادہ ہے والسلام علیکم